question number 11 میں یہ کہہ رہا ہے کہ at the beginning of the financial year inventory was valued at $15,000 آپ کے پاس $15,000 کی inventory پڑی تھی جب سال کیروہ ہوا ہے during the year sales of $21,000 and purchases of $18,000 were made and all inventory was stolen on the last day of the financial year so it's the same as saying that your closing inventory how much was it okay now we have only one thing to see that closing inventory of my value is going to be opening opening inventory plus purchases minus sold this will come to closing but the problem is that opening and purchases will come to cost or value for example opening how much is $15,000 and purchases how much is $18,000 this is not the problem the problem is that sold which is sold from $21,000 which is selling price which is not cost is not profitable so in goods I know goods cost 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 and you can see cost costs cost which is $11,000 ٹھیک ہے تو یہ 1.5 x جو ہے یہ ہو جائے گا 21000 اور x جو ہے وہ ہو جائے گا 21000 divided by 1.5 کتنا آ رہا ہے 14000 آ رہا ہے تو اب یہ کیلکولیشن آپ کر لیں پندرہ جمعہ اٹھارہ مائنس چودہ انیس ہزار تو یہ اس کا آنسر ہے سمجھ آگے کس طرح کی ہے آپ کو ایک چیز یہ پتہ ہونی چاہیے کہ جناب والا کے کلوجنگ انویٹری نکلتی کیسے دوسری چیز یہ ریالائز کرنی ہے کہ یہاں پہ کلوجنگ انویٹری ہی کلکولیٹ کرنی ہے اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے جو سیلز کی ویلیو ہے وہ سیلز ویلیو دیویس میں سے کسٹ لینی ہے کیونکہ انویٹری کی جو موومنٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں اس میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے کا سامان آیا اور اتنے کا سامان گیا جو اریجنل اس کی ویلیو تھی اس میں سے اتنے والا گیا ہے تو سیلنگ پرائیس نہیں لیں گے وہاں پہ ٹھیک ہے جی اچھا بزنس کمپلیٹ اکانٹنگ ریکارڈز اور ٹرانزیکشنز آر ان کیش ویچ آئیٹمز ویل نوٹ بی ریکارڈ ٹو کلکولیٹ ٹھیک ہے ایک بزنس تھا وہ اپنی ساری ٹرانزیکشنز ہیں وہ اپنے ریکارڈز پورے نہیں رکھے ہوئے تھے نمبر ون اور نمبر ٹو یہ کہ انہوں نے جتنے بھی ٹرانزیکشنز کی ہیں وہ ساری کی ساری کیش میں کی ہیں تو اونرز کی اگر ڈرائنگز ہم نے کلکولیٹ کرنی ہے تو ان میں سے کون سا آئیٹم ہمیں نہیں چاہیے ہوگا سر اگر انہوں نے نون کرنٹ ایسٹ خریدے ہیں تو یہ انہوں نے کیش میں خریدے ہیں یہ ہمیں چاہیے جو پرچیزز انہوں نے کیا یہ بھی انہوں نے کیش میں کیوں گی یہ بھی ہمیں چاہیے ہوگا سیلز کی ہے یہ بھی کیونکہ ساری ٹرانزیکشنز جو انہوں نے کی ہیں وہ کیش میں کی ہیں جو اپننگ کیپٹل اکاؤنٹ ہے یہ نون کیش آئیٹم ہے تو یہ ہمیں نہیں چاہیے ہوگا یہ آنسر ہے اس کا کیونکہ باقی ساری ٹرانزیکشنز کیش میں ہوئی ہیں اگر آپ نے وہ ڈرائنگز نکالنی ہیں تو آپ نے وہ کیش کی ٹرانزیکشنز سب کو چیک کرنا ہے کہ کتنے پیسے آئے کتنے پیسے گئے تو اس میں سے آپ کی ڈرائنگز کی اماؤنٹ نکلے گی تو جو نون کیش آئیٹم ہے وہ تو آپ یوز ہی نہیں کریں گے سمجھ آگے کیوں یوز نہیں کریں گے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا جب آپ اپنے وہ چیزیں جو آئے اور گئے جو ڈرائنگز اس نے کی ہیں وہ بھی اس نے کیش میں ہی کی ہے نا کیونکہ ساری ٹرانزیکشنز کیش میں تھی تو کیش کے آئیٹم کو کیلکلیٹ کرنے کے لیے آپ کو کیش والی ٹرانزیکشن ساری دیکھنی ہے دوسری آپ اگنور کر دیں گے اچھا جی اگلا ہمارے پاس کوئشن نمبر تھرٹین ہے کوئشن نمبر تھرٹین میں جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ سر وہ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ انفرمیشن ہمیں ایک بزنس کی دیوی ہے اور ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اس کے کرنٹ ایسٹ کی کیا ویلی ہوگی اچھا اس پہ جانے سے پہلے میں بیلنس چیٹ اگر یہ سٹیٹمنٹ آف فینشل پوزیشن ایک رفضہ فارمیٹ ڈرا کرلوں میرے پاس ہوتی ہے ایکوٹی میرے پاس ہوتی ہیں لائیبیلٹیز ان کا سم آ جاتا ہے ایکوٹی پلس لائیبیلٹیز پھر میرے پاس ہوتے ہیں ایسٹس میں نون کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ ایسٹس ٹھیک ہے تو ان کا سم میرے پاس آ جاتا ہے نون کرنٹ ایسٹس پلس کرنٹ ایسٹس تو اگر مجھے کرنٹ ایسٹس کلکلیٹ کرنا ہے تو ایکوٹی پلس لائیبیلٹیز لوں گا اس میں سے نون کرنٹ ایسٹس مائنس کر دوں گا تو میرے پاس کرنٹ ایسٹس کی ویلیو آ جائے گی ایسا ہی ہے اتنی بات سے اگری کرتے ہیں ہم اچھا اگلی چیز اب ہم نے یہ دیکھتی ہے کہ ویلیوز کیا کیا ہیں نون کرنٹ ایسٹس کے مجھے سٹریٹ اوئے ویلیو دیوئی ہے ٹھیک ہے آسانی کر دی اس نے میرے لیے اچھا نون کرنٹ ایسٹس آ گئے اب باقی ویلیوز اس نے کیا دیوئی ہیں باقی ویلیوز اس نے دیوئی ہیں جنابے والا کیپیٹل اکاؤنٹ یہ ایکوٹی میں جائے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیبیٹ اگین میں نے آپ کو پارٹنرشپ میں بتایا تھا کہ دو طرح کے پارٹنرز کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں ایک کیپیٹل اکاؤنٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے پیسے فکس بلوک کیے ہوئے ہوتے ہیں باقی جتنے بھی پروفٹ آ رہے ہیں لاسز ہو رہے ہیں بزنس میں انہوں نے پیسے ڈالنے ہیں بزنس سے پیسے نکالنے ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں موفمنٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی ایکوٹی کا پارٹ ہوگا ٹھرچتہ نا سپیٹل اکاؤنٹ لیا گیٹ اسر pack جاتا پونک پونک کو ٹیٹل شامų لیا گیٹ اسر چلی کا چاہے ہیں تو کریں اور مجھے بتائیں کیا آنسر آ رہا ہے 36 plus 6 plus 8 plus 15 36 plus 6 42 ہو جائے گا اور 42 ہی اس میں سے لیس ہو جائے گا اچھا یہ تھوڑی سی منٹل کلکولیشن بھی دیکھیں یہ 36 plus 6 اور یہ 42 یہ ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گے جو بچے گا وہ آپ کا یہ ہوگا 8 plus 15 8 plus 15 آپ کا ہوگا 23 تو آپ کی 23000 کے کرنٹ ایسٹس ہوں گے اس طرح کی کلکولیشنز اگر آپ کرنے سیکھیں گے اس سے آپ کا ایکزیم میں ٹائم سیو ہوگا جو آپ پوچھ رہے تھے نا کہ اتنا ٹائم کیسے لگتا ہے اور یہ میں 36 plus 6 سے کیوں 42 کینسل کی ہے کیونکہ دیکھیں میں نے کرنا یہ تھا ہم کون سو قیشن ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ دیکھ لیتے ہیں فالنگ سمرائز فوزیشن ہیس بین ٹیکن اور اس میں کیا ہو رہا ہے کرنٹ ایسٹس کی ویلیو نکالنی ہے کرنٹ ایسٹس میں رہے کیسے نکلیں گے ایکوٹی پلس لائیبیلٹیز یہی سم دوسری سائٹ پہ بھی آئے گا اور اس میں سے نون کرنٹ ایسٹس جو ہیں میں نے اچھا ہاں یہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹس ڈیبیٹ ہے نا یہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹس ڈیبیٹ ہیں سوری یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے یہ سکس تھاؤزنڈ جو ہے یہ آپ کا رکھیں یہ آپ کے ڈیبیٹ بیلنسز ہیں تو ان کا سم اس طرح نکلے گا تھرٹی سکس مائنس سکس صحیح ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے تھرٹی سکس مائنس سکس پلس ایٹ پلس فیفٹین اور اس میں سے آپ پورٹی ٹو لیس کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹ بیلنسز بنے گا یہ اصل میں یہاں پہ دیا ویڈیبیٹ بیلنس ہے تو اگر ڈیبیٹ بیلنس ہے کرنٹ اکاؤنٹس کا تو وہ باقی ساری ویلیوز کیوں کی کریٹ بیلنسز کی ہیں تو اس میں سے یہ لیس ہوگا ٹھیک ہے اچھا ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا بینک جو ہے وہ ایسٹ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنے بینک میں سے جتنے پیسے رکھے ہیں اس سے زیادہ اوورڈراؤ کر لیں تو ہمارا وہی بینک جو ہے اوورڈرافٹ بن کے کرنٹ لائیابیلیٹی بن جاتا ہے یاد ہے یہ بات اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹس جو ہیں یہ ہمارا لائیابیلیٹی بیلنس ہوگا کیونکہ ایکوٹی کی نیچر ہے اس کی لیکن آپ نے جتنے بزنس میں پیسے انویسٹ کیے ہوئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ کی فارم میں یا کرنٹ اکاؤنٹ میں جتنے پیسے رکھے تھے اس سے زیادہ آپ نے نکال لیے تو یہ آپ کا کریڈٹ بیلنس جو ہوتا ہے عام طور پر وہ ڈیبیٹ بیلنس بن جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے بینک بیلنس آپ کا نیگیٹیو ہو جاتا ہے اگر ڈیبیٹ سے کریڈٹ ہو اسی طرح یہ کرنٹ اکاؤنٹس کا بیلنس جو عام طور پر کریڈٹ ہوتا ہے اگر یہ ڈیبیٹ ہو جائے تو یہ بھی نیگیٹیو ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگلے سوال پر آتے ہیں ایکس اینڈ وائی ہیڈ بین ان پارٹنرشپ فور سم یئرز ون زیڈ وز ایڈمیٹڈ از اپارٹنر آن در ڈیٹ پرمیسز وز ڈیبیٹڈ ویڈ اچھا یہ ایکس اور وائی جو ہے یہ پارٹنرشپ ان کی چل رہی تھی اور پھر زیڈ آ گیا یہ کچھ سالسا پارٹنرشپ میں تھے زیڈ جس دن آیا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب نئے پارٹنر کو بزنس میں لاتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایسٹس رکھے ہیں نا ان کو ہم عام طور پر تو وہ بک ویلیو پر ہوتے ہیں لیکن اب ہمیں ان کو مارکٹ ویلیو پر لا کے دیکھنا ہے کیونکہ ان ایسٹس کے اگر مارکٹ ویلیو بڑھی ہے تو یہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے نا جو پہلے سے کام کر رہے ہیں جو نیا آیا ہے اس نے تو بھی کچھ کیا ہی نہیں ٹھیک ہے تو جو ایگزسٹنگ لوگ ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے کہ جو ایسٹس کی ری ویلیویشن ہوئی ہے یہ ان کی محنت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ ایسٹس کی ویلیو بڑھ گئی ہے یا اگر اس ڈیٹ تک ایسٹس کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو یہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو آلریڈی کام کرتے تھے نئے آنے والے کو ابھی اس کا فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو ایک لاکھ بیس ہزار سے آپ کے ایسٹس جو ہیں ان کی اپورڈ ری ویلیویشن ہوئی ہے پریمیسز اکاؤنٹ وز ڈیبیٹیڈ اس کا مطلب ہے پریمیسز کی ویلیو ہم نے بڑھائی ہے کیوں کیونکہ ری ویلیویشن کی ہے پروفٹس جو ہیں وہ برابر شیئر کرتے تھے آپس میں ایکس اور وائل زیڈ کی آنے سے پہلے تو اب اس چیز کو کس طرح ہم اکاؤنٹ فور کریں گے اس چیز سے ان کے کیپیٹل اکاؤنٹس جو ہیں وہ دونوں انکریز کر جائیں گے سکسٹی سکسٹی تھاؤزنڈ سے کیونکہ برابر پروفٹ شیئر کرتے تھے اور یہ ری ویلیویشن کا جو افیکٹ ہے یہ ہم کیپیٹل اکاؤنٹ میں لے جائیں گے ملے گا ان کو بھی کچھ نہیں ابھی یہ تو ہم نے وہی بات ہے نا یہ جو آپ کے ایسٹس کی اب اگر آج کے بعد اس ایسٹس کی کوئی اپورڈ ری ویلیویشن ہوتی ہے تو تب زیڈ کو بھی ملے گا ٹھیک ہے لیکن آج تک جو ری ویلیویشن ہو رہی ہے اس میں سے زیڈ کو کچھ نہیں ملے گا وہ صرف ایکس اور وائے کو ہی ملے گا ٹھیک ہے جی یہ والا ہو گیا اگلا اس کے بعد کیا ہے اچھا دیویڈنڈز جو ہوتے ہیں جنابے والا وہ آپ کے صرف پروفٹ میں سے دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ آپ کے جنرل ریزربس ہیں اور ریٹینڈ ارڈننگز ہیں یہ آپ کے کیونکہ انیشلی آپ کا سارا پروفٹ ریٹینڈ ارڈننگ میں آیا ہے ریٹینڈ ارڈننگ میں سے تھوڑا سا ٹرانسفر کر کے آپ جنرل ریزربس میں لے جاتے ہیں جو یہ شیئر پریمیم اور ری ویلیشن ریزرب ہے شیئر پریمیم کیا یہ آپ کا پروفٹ نہیں ہے شیئر پریمیم یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ عام طور پر شیئر جو ہے پاکستان میں پار ویلیو دس روپے تو میں کیونکہ اچھا اتنے ارسل سے بزنس کرنا تو میں اپنا شیئر دس روپے کا نہیں میں پنہ روپے کا بیچوں گا جو نہیں میں شیئر دے رہا ہوں تو وہ پانچ روپے اوپر جو لیا وہ آپ نے شیئر پریمیم لیا یہ پروفٹ نہیں ہے یہ شیئر پریمیم اس میں چلا جائے گا ریزرب میں چلا جائے گا سٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی میں پروفٹ میں نہیں آئے گا یہ جو آپ اپنی وہ بنائیں گے نا سٹیٹمنٹ آف فینانشل کیا انکم سٹیٹمنٹ ان اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بزنس کو پیسے مل جائیں گے اور یہ پیسے جو ہیں یہ آپ کی ٹوٹل ایکوٹی کو بھی بڑھا دیں گے ہاں آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل بھی جائے گا بلکل اچھا یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں بزنسز ہوتے ہیں نا بزنسز کی جو انکم سٹیٹمنٹ آف اس میں وہ پروفٹ دکھاتے ہیں اب کچھ آپ کی گینز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بزنس کو گین تو ہوا ہے لیکن اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈز یہ کہتے ہیں اس گین کو آپ اپنی انکم سٹیٹمنٹ میں نہیں دکھا سکتے ٹھیک ہے مثال کیا ہے اس کی مثال کے طور پر شیئر پریمیم ہے شیئر پریمیم کو آپ اپنی انکم سٹیٹمنٹ میں نہیں دکھائیں گے کہ مجھے گین ہوا ہے تو سوال یہ کہ کہاں دکھائیں گے آپ کے سارے گینز جو ہیں جو پروفٹس ہیں وہ ایونچولی کام پہ جاتے ہیں ایکوٹی میں ٹھیک ہے تو یہ والے جو دونوں گینز ہیں ان کو آپ ڈائریکٹلی ایکوٹی کا پارٹ بنا دیں گے ان کو آپ اپنی پروفٹ لاس سے گھما کہ ایکوٹی میں نہیں لے کے جائیں گے ٹھیک ہے لوگوں کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ انہوں نے پروفٹ کمایا ہے اپنی بزنس ایکٹیویٹی کے ریزلٹ میں یا آپ نے بزنس ایکٹیویٹی کے ریزلٹ میں پروفٹ نہیں کمایا یہ آپ کی گوڈ ویل ایک مارکٹ میں ڈیویلپ ہوئی گیا تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہو رہا ہے یا ایسٹس مارکٹ کنڈیشن کی وجہ سے اپورٹ ریویلی ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو آپ یہ پروفٹ لاؤس سے نہیں لے کے جائیں گے اور جب یہ پروفٹ لاؤس سے نہیں ہو کے گئے تو ان کا ان ویلیوز سے آپ ڈیویڈن بھی نہیں دے سکتے ٹھیک ہے ڈیویڈن آپ سپ ان ویلیوز سے دیں گے جو آپ کی پروفٹ لاؤس سے ہو کے جا رہی ہیں اور وہ ہم ہاں ورنہ تو بزنس جو ہے وہ کہے لوگوں کو ڈیویڈنز آتا دینا ہے پیسے ان کے پاس وہ پروفٹس ہیں نہیں تو وہ کہیں جی کہ ایسٹ ہم نے ریویلیو کی ہے اور ایسٹ ریویلیو کی ہے تو ہمارا اتنے سے یہ بڑھ گیا ہے ویلیو بڑھ گئی ہے ایکوٹی کی تو اتنے سے ڈیویڈنز دے لو یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اچھا تو اس کا آنسر جو ہے وہ 3 & 4 ہوگا ان سے ڈیویڈنز نہیں دے سکتے آپ ریزرڈ سے بھی نہیں دے سکتے اور شیئر پریمیم سے بھی نہیں دے سکتے اچھا انہوں نے دیئے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ انٹری آگئی ہمارے پاس کہ انہوں نے پچاس ہزار آرڈنری شیئرز دیئے ہیں اور آرڈنری شیئرز جو ہیں ان کی ویلیو کتنی ہوتی تھی آدھا ڈالر تو یہ اس کی پار ویلیو ہوگئی اور یہ انہوں نے دیئے کتنے ہیں کہ 0.6 کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پریمیم کتنا ہے 0.1 جتنا اوپر دیا ہے پار ویلیو سے جتنے کا اوپر پیشو کیا وہ آپ کا پریمیم ہو گیا اب پچاس ہزار شیئرز کا 0.5 کتنا بنتا ہے جنابے والا پچاس ہزار بنے گا ٹھیک ہے تو جنابے والا سب سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ بینک ڈیویٹ ہوگا آپ کے پاس کیونکہ پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں تو بینک پورے اماؤنٹ سے ڈیویٹ ہوگا 0.6 کیونکہ پیسے تو سارے آ رہے ہیں نا آپ کے پاس 50,000 انٹو 0.6 کیا آپ کے پاس ہو جائے گا 30,000 تو بینک ڈیویٹ ہو جائے گا 30,000 سے اچھا پھر آپ کا شیئر کیپٹل کریڈٹ ہوگا شیئر کیپٹل کریڈٹ ہوگا 50,000 انٹو 0.5 سے جو کہ 25,000 بنتا ہے اپنا بتا ہے اور شیئر پریمیم ڈیویٹ ہوگا 50,000 انٹو 0.1 سے جو کہ کتنا بنتا ہے پانچ ہزار یہ آپ پی ڈیویٹ ہوگی یہ جو اے ہے یہ آنسر ہوگا بینک ڈیویٹ کمپلیٹ امانٹ سے 30,000 سے شیئر کیپٹل ڈیویٹ پچیس ہزار سے یہ آپ کا بنے گا 50,000 انٹو 0.5 ٹھیک ہے نہیں غلط کی ہے غلط کی ہے اور یہ آپ کا بنے گا 50,000 انٹو 0.1 کیونکہ شیئر پریمیم کی نیچر جو ہے وہ ایکویٹی کی ہے اور ایکویٹی اگر آپ کی انکریز ہوگی ہے تو وہ کریڈٹ ہوگی وہ ڈیویٹ نہیں ہوگی اور دوسرا بی آپشن میں غلطی یہ ہے کہ آپ کے بینک میں پچیس ہزار نہیں آرہے آپ کے بینک میں تیس ہزار آرہے ہیں ٹھیک ہے شیئر پریمیم ایسٹ نہیں ہوتا شیئر پریمیم ایکویٹی ہوتی ہے کیش ایسٹ ہوتا ہے جو کیش آرہا ہے اچھا جی اچھا جی آپ نے بونس شیئرز دینے ہیں بونس شیئرز کیا ہوتا ہے سر کے آپ کے پاس کئی دفعہ لیٹس اے کہ کیش کا شورٹیج ہے ٹھیک ہے تو کیش کا شورٹیج ہے تو آپ نے کہا یا ڈیویڈنٹ تمہیں نہیں دے سکتا کیونکہ ڈیویڈنٹ کیش میں دینا لوگوں کو پیسے دینے ایسا تو نہیں ہے اچھا یہ بھی اب بات یاد رکھیں بزنس یہ نہیں کر سکتا کہ ڈیویڈنٹ انناؤنس کرتے کہ ہاں ہاں ڈیویڈنٹ دے دی اگر آپ نے ڈیویڈنٹ انناؤنس کیا تو پھر اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر اندر پے کرنا اور نہ پے کیا تو وہ پھر کریمینل لائیبیلٹی ہوتی ہے وہ سی ایو وغیرہ کو جیل شیل بھی ہو جاتی ہے اس چیز پر فائن ہو جاتے ہیں اچھا تو ایک تو بات یہ ہو گئی سر اگلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیویڈنٹ دینے کے پیسے نہیں ہیں پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ یہ کرتے ہیں کئی دفعہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم بونس شیئرز دے دیتے ہیں بونس شیئرز کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہر بندہ جس کے پاس پانچ سو شیئر ہیں لیٹسے اس کو ہم ایک شیئر اور دے دیں گے تو لوگوں کو پے کرنا ہے نا آپ نے تو پے کرنے کی شکل یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو کیش دے دیں اور پے کرنے کی یہ بھی شکل ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو آہ بونس شیئرز ہمم اتنے ہاں پیسے دینے کی بجائے شیئرز اور دے دیں ٹھیک ہے تو اب وہ شیئرز جو دینے ہیں اس کے لیے بھی کوئی فنڈ ہوگا تو آپ شیئرز دیں گے نا ٹھیک ہے تو وہ کون سا فنڈ آپ یوز کرسکتے ہیں وہ یہ تینوں آپ یوز کرسکتے ہیں وہ آپ جنرل ریزرز بھی یوز کرسکتے ہیں وہ آپ ریٹینڈ ارننگ بھی یوز کرسکتے ہیں اور وہ آپ شیئر پریمیم بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا آنسر جو ہے وہ یہ ہو جائے گا اچھا جی آگے آتے ہیں ایکسٹریکٹ آف انکم سٹیٹمنٹ یہ والا تو آپ کو صحیح کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں آپ نے صحیح کیا یا نہیں لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے پروفٹ اپریٹنگ ایکسپینسز ٹو ریونیو ریشو ٹھیک ہے یہ دیکھیں کہ اس میں عام طور پر ہم آپ کو اپریٹنگ پروفٹ مارجن دیکھتے ہیں یہاں آپ نے اپریٹنگ پروفٹ ہن یہ اپریٹنگ ایکسپینسز ٹو ریونیو ریشو مانگ ہاں تو آپ کے اپریٹنگ ایکسپینسز کون کون سے ہیں آپ کے اپریٹنگ دسٹیٹیوشن کوسٹ اور ایڈمیسٹریٹیو کسپینسز تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ یہ آپ کے تیس ہزار بنتیں ٹھیک ہے تیس ہزار اوور ایک لاکھ اسی ہزار تو یہ آپ کے ون اوور سکس بن جائیں گے تو یہ آپ کا کتنا سکسٹین پوائنٹ سیون پرسنٹ بن رہا سکسین پوائنٹ سیون پرسنٹ بن جائے گا کیونکہ ون اوور تھری جو ہے وہ تھری تھری پرسنٹ ہوتا ہے تو ون اوور سکس جو ہے اس کا ہاف ہو جائے گا سکسین پوائنٹ سیون پرسنٹ یہ آنسر ہے سمجھ آیا کس طرح کی نہیں سمجھ آیا سر اس نے کہا ہوئے اوپریٹنگ ایکسپینسز اور ریوینیو کا ریشو نکال دیں ریوینیو کتنا ہے اوپریٹنگ ایکسپینسز اوور ریوینیو تو ریوینیو کی جگہ میں نے ایک لاکھ اسی لکھ دیا اوپریٹنگ ایکسپینسز کیا کیا ہوتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ یہ آپ کا لکھا ہوئے پروفٹ فرم آپریشنز تو پروفٹ فرم آپریشنز سے پیچھے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ کے اوپریٹنگ ایکسپینسز ہوں گے میں نے آپ کو پہلے کل بھی ڈراؤ کر کے بتایا تھا ابھی دوبارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ شاید آپ نے نوٹ نہیں کیا یا یاد نہیں رکھ رہے اس چیز کو حالانکہ سمپلس یہ ریوینیو میں سے کاغز نکال دیں گراس پروفٹ آتا ہے گراس پروفٹ میں سے اوپریٹنگ ایکسپینسز نکال دیں تو یہ آپ کا اوپریٹنگ پروفٹ آتا ہے جس کو پروفٹ بیفور انٹرسٹ ان ٹیکس بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ تو میرا گراس پروفٹ آ رہا ہے اس جگہ پہ گراس پروفٹ آ رہا ہے تو گراس پروفٹ کے بعد جو دو ایکسپینسز میں نے لیس کی ہیں کہ جس کے بعد میرا آپریٹنگ پروفٹ آ رہا ہے وہ دونوں ایکسپینسز جو ہیں میرے آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں گراس پروفٹ اور آپریٹنگ پروفٹ کے درمیان میں جس ایکسپینسز آ رہا ہیں وہ آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں تو ونئٹی میں سے سیونٹی فائی نکال دو گاگ آ جائے گا اس کے بعد جو دو ایکسپینسز لیس ہو رہے ہیں آپریٹنگ پروفٹ آنے سے پہلے وہ دونوں ایکسپینسز جب وہ آپریٹنگ ایکسپینسز ہیں ٹھیک ہے تو یہ ریزن ہے کہ ہم نے cost of goods sold کو in expenses میں include نہیں کیا اور اگر آپ پوچھیں جی کہ interest آ رہا ہے اس کو کیوں include نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ operating profit جو ہے اس کا ہم نے ایک اور نام لکھا تھا profit before interest in tax تو یہ والا جو profit ہے اس کو ہم use کریں گے اور اس سے پہلے والے expenses کی ہم بات کر رہے ہیں interest اس کے بعد کا expense ہے یہ اس کی simple logic 30 over 180 آ جائے گا اچھا جی falling information available for the year hundred 31 december 2017 non current assets turnover ٹھیک ہے non current assets turnover کس طرح ہوتا ہے پہلے پیپر بھی جہاں نے solve کیا تھا اس میں بھی ہم نے یہ formula جو ہے وہ use کیا تھا revenue over non current assets ایسے ہی تھا revenue کتنا 640 اور non current assets آپ کے کون سے ہیں machinery at netbook value land and building at netbook value motor vehicle at netbook value یہ تین آپ کے non current assets آ جائیں گے کتنا بن رہے ہیں ہمم اچھا یہ میں نے الٹا لکھ دی ہے یہ اس دن بھی میں نے الٹا لکھا تھا یہ non current assets over revenue ہوگا ایسے ہی ایسی نون تہر میں ہیں کتنا اور two thirty ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ بی سوری نہیں جا صحیح لکھا تھا 640 اور two thirty صحیح لکھا تھا روکے کیا ہوگیا revenue اور non current assets تو نون کرنٹ ایسٹس آپ کے آئے ہیں ٹو تھرٹی اور یہ آپ کا آرہ ہے سکس پورٹی لیکن بات بنی نہیں بات بنی نہیں کتنا بندر ٹو پوائنٹ سیون ایٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ٹو پوائنٹ سیون ایٹ آگیا ٹھیک ہے جنب اچھا جی بینکر ریسیوز ون آرڈر فور بینکر ریسیوز آرڈر فور ثری فیفٹی لوپس آف بریڈ کون سا میتھرڈ یوز کرے گا بیچ کسٹنگ ہم نے جب یہ سارے میتھرڈز پڑھے تھے پروڈکشن کے تو ہم نے بیکری بغیرہ یہ کیا دیکھا تھا ٹھیک ہے ایک تو وہ ہنٹ ہے کہ آپ نے آکانٹنگ نہ بھی پڑھی ہو تو آپ کو وہاں پر دوسرا اس کا ایک آرڈر ملا اس کا وہ ایک بیچ ہی بنائے گا ایک اس کو بیسک سیلری ملتی ہے اور ایک اس کو ملتی ہے کمیشن تو یہ سیمی ویریابل ہوگا کیونکہ بیسک سیلری جو ہے وہ فکس ہے اور جو کمیشن ہے ہم سیمی ویریابل ہوگا بیچلی کے بل کی ہم نے ایکزامپل کی تھی اس میں کچھ فکس چارجز ہوتے ہیں اور کچھ چارجز ہوتے ہیں کہ آپ جتنا زیادہ بل یوز کریں گے تو وہ سیمی ویریابل کی ایکزامپل جائیں ویسک سیلری ایز ویریابل کوسٹ اف اے موٹر ٹرانسپورٹ کمپنین کیوں لگا نا ویریابل کوسٹ جتنی زیادہ گاڑی چلیں گے اتنا زیادہ فیول لگے گا کم چلیں گے کم لگے گا اس پیپر میں آپ کے کتنے صحیح ہوئے تھے یہ تو آپ کا چھکا لگنا چاہیے بڑا آسان سا آدم لیکن پھر بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آدم کو کتنے ملتے ہیں فور پر آر ملتے ہیں ملتے ہیں آدم ملتے ہیں کیسے طرح سے پہلے اند اس کا ہو جائے گا فور انٹو فورٹی تو اس میں تین سا اسی بونس کے ہیں نا لیکن تین سا اسی میں سے چالیس نکال دیں گے تو تین سا چالیس میں ملے گا بونس تین سا چالیس سا چالیس دیوائیڈڈ بائی بیس اینٹو ون ایسے سیونٹین آئے اور اس کا فور انٹو فورٹی کا کتنا آئے ون سکسٹی آئے ون سکسٹی پلس سیونٹین جو ہے ون سیونٹی 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 اچھا اگلا کیا ہے بزنس ویلیوز انونٹری یوزنگ ایوریڈ کاسٹ میتھرڈ انونٹری ایک جون سو یونٹس سے ٹھیک ہے اچھا سو یونٹ آپ کے رکھیں کتنے کے ٹو پونٹ فور کے تو یونٹس بچے کتنے ہیں اور ان کا ریٹ کیا ہے اور ان کی ایوریڈ کاسٹ کیا بنے گی تو جنابے والا ابھی آپ کے پاس رکھے ہیں سو ٹو پونٹ فور کے اور ان کی ایوریڈ کاسٹ پورٹل آپ کی انونٹری یہ بن رہی ہے ٹو فورٹی ٹھیک ہے اب اس نے چالیس یونٹس اور خریدیں چالیس یونٹس خریدیں ڈھائی کے چالیس یونٹس جب ڈھائی کے خریدیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے پیسے بنے سو ٹھیک ہے جو تو آپ کے پاس ٹوٹل ویلیو انونٹری کیا گئی ہے ٹھری فورٹی آپ کے پاس ٹوٹل یونٹس کتنے آگئے ہیں ایک سو چالیس اور ٹھری فورٹی ڈیوائیڈڈ بای فورٹی ٹو پاؤٹل ٹو ٹو ٹھری ریٹ بنے گا ان کا ٹھیک ہے اچھا اب ان میں سے وہ ساٹھ یونٹس بیچ رہے جتنے کے بھی سیل کر رہے ہمیں تو کاؤسٹ سے غرض ہے تو اس میں سے ہم لیس کر دیں گے سکسٹی یونٹس کتنے کے 2.43 کے تو انٹو سکسٹی یہ جناب والا آپ کے بارے 145.7 145.71 تو آپ کے پاس یونٹس بچے ہیں 80 ریٹ ہنکا 2.43 اور 3.40 میں سے یہ نکال دیں تو یہ آپ کے پاس بچ رہے ہیں 194.3 کے 194 کے یہی آنسر ہے اس کا سمجھ آگے کس طرح کی ہے اچھا جیف فالنگ انفرمیشن آویلیبل فور اے ہوتل آہ فور دی نکس فینینشل یئر اوور ہیڈ ایبزورپشن ریس ریٹ تو ہم ٹھیک ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فکسٹ اوور ہیڈ کو پہلے آپ ڈیوائیڈ کریں نمبر آف گیسٹ پہ تو آپ کا آرہا ہے 192 ڈیوائیڈ بائی 2.4 تو یہ آپ کا آگیا 80 اور پھر اس 80 کو کیونکہ ہر گیسٹ چار راتیں رکھ رہے ہیں 80 آور 4 تو یہ آپ کا آج جائے گا 20 یہ آنسر ٹھیک آسان لگ رہے ہیں یا اب یہ مشکل ہے بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا جی cost of producing thousand units as follows contribution to sales ratio thousand units کی یہ cost آ رہی ہے تو جنابے والا ٹھیک ہے ہم نے contribution کے لیے اس میں سے variable costs نکال دینی ہے ساری variable costs کونسی ہوں گی direct material direct labor direct expenses variable overhead اچھا ان کو اگر میں add کروں تو یہ میرے پاس 120 plus 10.5 plus 1.6 plus 11.3 ٹھیک ہے جی تو یہ میرے پاس بن رہی ہے 43.4 اور 43.4 بن رہی ہے اور 60 کا sell کر رہا ہوں میں 60 minus answer یہ میرا بن رہا ہے 16.6 کا میرا contribution آ رہا ہے 16.6 divided by 60 کتنا آتا ہے 27.67 پرسنٹ آپ کہیں گے کیسے کیا یہ دیکھیں پہلی بات یہ ایک چیز دیکھیں کہ کوئی بھی value جو یہ add کرنے کے لئے 1000 میں ساری values تو میں پورے 1000 سارے زیلو رکھنے کی برے 1000 کو add کرتا ہوں یہ 20 000 اس کو میں 20 لکھوں گا یہ 10 500 ہے اس کو 10.5 لکھوں گا یہ 1600 ہے تو اس کو 1.6 لکھوں گا اور 11300 ہے 11.3 لکھ لوں گا ٹھیک ہے تو اور دوسرا اس سوال میں فائدہ یہ ہوگا کہ یہ costs ہیں 1000 units کی ہیں تو تو بھی آنسر آنا تھا اس کو 1000 سے divide کرنا ہی تھا میں نے تو ابھی ان کو divide کر دیا ساری costs کو اچھا ان سب کو میں add کر تا ہوں تو جناب والا میرے پاس آتا 43.4 ٹھیک ہے تو 43.4 میری direct cost ہے یا variable cost ہے ٹھیک ہے اچھا variable cost contribution کیسے آتا contribution یا contribution margin میرے پاس آتا selling price minus variable cost selling price میری 60 variable cost کتنی 43.4 جناب والا یہ میرے پاس آگیا 16.6 اب contribution to sales ratio نکال ہے تو 16.6 divided by 60 تو یہ آپ کا آجائے گا 0.27 666 6 27.67 percent آگے سمجھ سوال سوال آجیں اچھا جی بیزنس جو ہے ایک ہی پروڈکٹ بناتا ہے سوال فالنگ انفرمیشن is آویلیبل بجیٹڈ سیلز کونٹریٹی سیلنگ پر یونٹ جو ہے 40 ہے ویریابل کاس پر یونٹ چاہ بیس ہے اچھا منتھلی فکس کوس جو ہے وہ آپ کی بارہ سو سے بڑھ کے دو ہزار ہو رہی ہے اچھا تو اس مارجن آف سیفٹی نکال لیں تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ پہلے جو اگزسٹنگ ویلیوز دی بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کا نکال لیتے مارجن آف سیفٹی اگزسٹنگ ویلیوز کے ساتھ کس طرح آئے گا سیفٹی میں سے ٹوینٹی فور نکال سیفٹی میرا کنٹریبیشن مارجن ہے یہ لیکھتے ہوں کنٹریبیشن مارجن جو ہے وہ سکسٹین ہے اور جناب والا فکس کس میری کتنی ہے فکس کس آٹھ سو تو فکس کس آگئی آٹھ سو 800 بائی سکسٹین میرا بریکیون ابھی کتنے 50 یونٹس بس میں صحیح کر رہا ہوں 40 منس 24 16 ہاں اور 800 بائی سکسٹین میرا بریکیون جو ہے وہ کرنٹلی 50 یونٹس ہے میں سیل کتنے کر رہا ہوں بجیٹی سیل ہے 200 اس کا مطلب ہے میرے پاس جو مارجن آف سیفٹی ہے مارجن آف سیفٹی ہے کرنٹلی وہ 150 یونٹس ہے اچھا اب کیا ہو رہا ہے منتلی کسٹ جو ہے وہ 1200 منتلی فکسٹ کسٹ بائی 1200 ٹھیک ہے منتلی فکسٹ آپ کی انکریز ہو رہی ہے 2000 ٹھیک ہے اور ویریابل کسٹ جو ہے وہ آپ کی ہو رہی ہے 20 تو اس کا مطلب ہے کہ نیا جو آپ کا مارجن آئے گا 40 minus 20 کتنا ہو جائے 20 اور نئی fix cost جب ہو گی 2000 تو نیا جو آپ کا break even پوائنٹ آئے گا وہ 2000 divided by 20 سو آئے گا سو اور مارجن آف سیفٹی 200 minus 100 100 رہ جائے گا پہلے مارجن آف سیفٹی 200 تھا سوری پہلے مارجن آف سیفٹی 150 تھا اب مارجن آف سیفٹی 100 ہے مارجن سیفٹی مارجن کم ہو گیا پہلے مارجن سیفٹی 500 سے کم ہو کے سو کھا ہو جائے گا ٹھیک ہے آج جی آنسر اس کا یہ ہے اس کا یہ ہے ٹھیک ہے بزنس ہائز مشین ری کاسٹ کتنی ہے 700 پر مشین پر منت ایک مشین کے ایک مہینے کے پیسے 700 ہیں اچھا مشین کتنے یونٹس بنا سکتی ہے 1000 ایک مشین ٹھیک ہے تو آپ کتنی مشین یں لیں گے جناب والا آپ کی فیکٹری میں 10 مشین یں آ سکتی ہیں تو مشین ری کی ٹوٹل کسٹ کتنی بنے گی 7000 7000 کسٹ بن گئی اچھا پھر فیکٹری رنٹ آپ کا کتنا مہینے کا 4900 ٹھیک ہے جی ایک مشین آپ کے 1000 یونٹس بناتی ہیں تو 10 مشین یں کتنے بنائیں گی 10 ہزار یونٹس دس دس مشین آپ کے فیکٹری میں افکٹ ہو رہی ہیں تو آپ نے ہر مشین 1000 بناتی دس مشین 10 ہزار بنائیں گی ہر یونٹ پہ دس ہزار یونٹ پہ دوسری کسٹ سا رہی ہیں تو دس ہزار پہ یونٹ 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 دوسری کسٹ سا گئی ٹھیک ہے اور اگر کسٹ اماؤنڈ تو نہیں اگر کسٹ اماؤنڈ تو نہیں یہ آپ کی 20 تھاؤنڈ نہیں آئیں گی جو جتنے یونٹ بنائیں گے اتنی کسٹ آئیں گی نا تو اس کو ٹو کو ٹین تھاؤزنڈ سے نہیں ایٹی فائی ہنڈ سا ملٹی پلائی کریں گے یہ آپ سیمیٹین تھاؤزنڈ بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ٹوٹل کاؤسٹ آئیں ہیں اور یونٹ آپ کے کتنے بنے ہیں ایٹی فائی ہنڈ ایڈ 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 3.4 3.4 3.4 تو آپ نہیں ہے رکھیں دوبارہ دیکھتے ہیں انہوں نے ایک مشین کے ایک مہینے کے آئے ہیں سات سو ٹھیک ہے تو دس مشین اگر ہم لیں گے تو ان کے آجائیں گے سات ہزار ایسے یہ اچھا دس مشین کے آگے سات ہزار اور جناب والا فکس رینٹ جو ہے آپ کا وہ چار ہزار ناؤ سو ہے ٹھیک ہے چار ہزار ناؤ سو آپ کا فکس رینٹ ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کاسٹ لیں گے پر یونٹ ہم ایکچول یونٹ کی لیں گے جتنے ایکچول یونٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں ایکچول یونٹ کتنے پروڈیوس ہو رہے ہیں آٹھ ہزار پانچ سو آٹھ ہزار پانچ سو کو اگر میں دو سا ملٹیپلائے کروں سترہ ہزار یہ تو ٹھیک ہے ڈیویڈ 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 آٹھ ہزار پانچ سو یہ کتنے بن رہی ہے 3.4 3.4 اچھا اب اگر میں ایک کام کروں نہیں اگر مس لیکن اگزیک 3.32 کیوں نہیں آرہ میں یہ دیکھ رہا ہم کیا مس کر رہے ہیں فیکٹری رنٹ چار ہزار نو سو ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا بزنس اگر آٹھ ہزار پانچ سو یون ٹس پروڈیوس کر رہے تو وہ مشین دس لے گا یا نو لے گا وہ پھر نو مشین لیں گے نا کیونکہ دیکھیں جب آٹھ ہزار یونٹس کے لیے آٹھ ہزار یونٹس کے لیے ان کو آٹھ مشین لینی ہے اگر آٹھ ہزار پانچ سو یونٹس بنائی ہیں تو پھر وہ دس مشین نہیں لیں گے وہ کتنی لیں گے نو مشین لیں گے تو یہ جو کسٹ ہے یہ سات ہزار نہیں لگے گی یہ سات سو انٹو نو کریں سیون ہنڈرد انٹو نائن تو یہ آپ کی بنیں گے سکسٹی سری ہنڈرد سکسٹی سری ہنڈرد اب کرتے ہیں سکس پوائنٹ تری پلس سور پوائنٹ نائن پلس سیون تین اور ڈیوائیڈ بائی ایٹ پوائنٹ فائیف یہ آگے تری پوائنٹ تری ون سیون یا تری پوائنٹ تری دو ٹھیک ہے سر دس مشین میکسیمم فٹ ہو سکتے لیکن اگر انہیں یونٹ سی آٹھ ہزار پانچ سو بنانے ہیں تو انہیں آجاتے ہیں ڈائریک مٹیریل کسٹ بیس ہزار یونٹ کی کسٹ پر یونٹ نکال نی ہے تو پر یونٹ دائریک مٹیریل کسٹ کتنی آگئے بیس ہزار ڈیوائیڈ بائی آٹھ تو یہ آگے 2.5 2.5 چار سو لیور آرز ریکوائیڈ ٹھیک ہے لیور آرز کتنے ہیں جناب والا لیور آرز ہیں چار سو اور پی آپ کتنا کر رہے ہیں چھ ہزار ہم تو چار سو ڈیوائیڈ بائی چھ ہزار نہیں نہیں میں نے کیسے کی ہے 20 تھاؤزن یونٹ پر ایٹ تھاؤزن کسٹ آئی ہے تو پر یونٹ جو ہے وہ آپ کی آئی ہے ٹھیک ہے تو پر لیور آرز ہے ٹھیک ہے سکس تھاؤزن ڈیوائیڈ بائی فور ہنڈ ڈیوائیڈ بائی فور ہنڈ ہنڈ ٹھیک ہنڈ لیور آرز چاہیے ٹھیک ہے تو فور ہنڈ لیور آرز کی بجائی کہ سکس تھاؤزن جو ہم نے پر یونٹ نکال لی ہے نا تو ہم اس کو سکس تھاؤزن کو ٹونٹی تھاؤزن پر ڈیوائیڈ کریں سیدھا سیدھا سکس تھاؤزن کو جو کسٹ آرہی ہے پہلے ہم نے پہلے بھی ہم نے غلط کیا رکھیں 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 مکس اپ کر رہا ہوں دیکھیں پہلے ہم نے کسٹ پر یونٹ نکال لی ہے تو ہم نے 8 over 20 کر نا ہے 8 divided by 20 اس کا مطلب ہے پر یونٹ میری کسٹ آئی ہے 0.4 ٹھیک ہے اچھا پھر جناب والا پر یونٹ میری لیبر کسٹ آئی ہے سکس تھاؤزن divided by 20 تھاؤزن تو سکس ٹھیک ہے یہ لیبر کسٹ آگئی پہلے پہلے مٹیریل آئی تھی پھر یہ لیبر آگئی اب جو اوور ایڈ ایبز آب کر رہے ہیں وہ 150 پر سنت ہے تو اس کا 0.3 کو 1.5 سے ملٹیپلائے کر دیں 0.45 تو یہ آپ کے آگئے آگئے تو 0.7 plus 0.45 تو یہ آپ کا آگیا 1.15 5 ٹھیک ہے چی آگ 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 اگ بڈ نس ہوں اگ کے آگ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لئے آپ بجٹ بنا لیں گے جب بلکل ٹھیک ہے جیسے والا پیپر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب نیکسٹ پیپر پہ انشاءاللہ موف کرتے ہیں